شادی شدہ زندگی نہیں دے پایا میں تمہیں تم جس جنگ کا حصہ بن گئے ہو نا اس کا آغاز ایمان نے نہیں تمہاری مان نہیں میں ذہن کو روکنے گئی تھی کیونکہ یہ کیا ہے پلیز ایمان یہ میری جنگ ہے میرے باپ کے ساتھ سٹے آؤٹ او دس ناظرین رڈ ڈراما کے آج والی اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ رہی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ اونچ نیچ ہو چکی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ سالار کا بھائی ستیلہ بھائی اس کے پاس آتا ہے وہ پوچھنا چاہتا ہے سالار سے کہ تم نے مجھ پر مہربانی کیسے وجہ سے کی تو سالار کہے گا کہ جو بھی ہے بے شک دھوکے سے ہی سہی آپ نے اس بزنس کو کافی سال دی ہیں ایمان جب زیادہ کے گھر آئے گی اس سے بات کرنے کے لیے کہ تم نے جو کیس جمیل کے ساتھ مل کر مجھ پر میرے بہنوں پر کیا ہے وہ واپس لے لو اس بات کو جاننے کے بعد زیاد کی دادی بہت ہی غصہ ہو جائیں گے اور وہ زیاد کے مو پر ایک تھپڑ مار دیں گے اور اسے اس حقیقت کے بارے میں بتائیں گی جس سے زیاد ابھی تک نہ واقف تھا اسے بتائیں گی کہ اس معاملے کی اصل حقدار صرف تمہاری ماں تھی جو کہ شادی کے این دن پر ایمان کے ساتھ شرطیں رکھنے بیٹھ کی جس وجہ سے ایمان نے شادی سے انکار کر دیا یہ بات انتہائی افسوسناک ہوگی اور جو صرف آپ دیکھیں گے جمیل کی ایمان اس بات پر راضی ہے کہ وہ جمیل کے خلاف اب گواہی دے گی کیونکہ اس کے بیٹے کے گناہ حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں ایک سکیچ بک ملی ہے جس سکیچ بک میں دو لوگوں کے سکیچ ہیں اور وہ کون ہے یہ اب ایمان کی ذمہ لی ہے کہ وہ جانے گی جمیل کی ایمان کا ساتھ دینے کے بعد اب ان کا کیس بہت سرونگ ہو چکا ہے وہ اپنا کیس بہت جل جیس جانے والے ہیں لیکن اب ادھر ہو چکی ہے ایمان اور سالار کی لڑائی کیونکہ سالار اس بات سے سخت نراز ہے کہ ایمان زید کے گھر کیوں گئی تھی کیونکہ سالار سمجھتا ہے کہ وہ اکیلا ہی اس معاملے کو سیرٹ کر سکتا ہے اور ایمان کا اس کے زید کے گھر جانا سالار کو ایک آنٹ نہیں بھائے گا اور ان دونوں کی لڑائی ہو جائے گی تینکس پر ووچنگ دے ویڈیو